رشی سنک جو کہ یوکے کے پرائیمیسر ہیں وہ بھی مجود ہیں انہوں نے یہ بولا کہ بھائی مجھے فخر ہے کہ ہم انڈین اوریجن ہیں اور ساتھ انڈیا کے ساتھ مل کے کام کریں گے آپ باہر کے جتنے میں مالک ہیں نا وہ ہے لوگ کافر لیکن وہ قرآن کو پڑھ کے وہ فالو اسلام کو کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام نہیں لے رہے وہ چیزیں ہم سے سیکھ رہے ہیں دنیا میں میں آئی ٹی کی بات کروں گا آئی ٹی میں اگر سو بندے ہیں سو میں سے انڈین کو جو ہے وہ دس پرسنٹ پساند کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیون پرسنٹ پساند کیا جاتا ہے اور یہ جو میں گراف آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک رپورٹ کے تحت ہے کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے آئی ٹی میں یہ تو ذاری بات ہے بچے بچے کا پتہ ہے ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کوئی شراکتداری کرتے ہیں اگر وہ سوت سے پاک ہے باہر کے ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں مل کر ہم ان کے ساتھ ایک جو اچھا جو رول کے ساتھ چل جاتے ہیں جو اسلام نے میں دی ہے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے لیکن نہیں لیکن وہ تو اسلامی رولز کو نہیں نہ مانیں گے مظلوب ہو کہیں گے ہم کیوں مانیں ایک تو آئی ایم ایف کوئی بولیں گے بھائی ہمارے ساتھ اگر چلنا ہے اسلامی شرائط پہ دو یہ اسلام تو حقوق کی بات کرتا ہے تو جہاں پر ان کے رائٹز ہیں اگر وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے تو آئی ٹھنگ سو کہ وہ شوڈ فرسٹ اینڈ اپ میں دینا چاہیے ان کو اب زبردہ سی کیوں کہ نیپر کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اور نیپر کے ساتھ ریلیشن اگر پہتر نہیں ہے تو ہم دنیا کے کسی کنٹری کے ساتھ نہیں چاہیے اگر میں سمجھتا ہوں دیکھیں چائنا ترقی کر رہے ہیں وہ مارے ساتھ ہے اگر انڈیا بھی مارے ساتھ دوسری کا ہاتھ اگر ہم بڑھاتے ہیں تو وہ اکسیپٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو ہر بندے کو روزگار ملے گا سعودیہ رب دیکھیں سعودیہ کا جو کرون پرنس ہے وہ چار گھنٹے کے لیے اور وہاں دو تین دن اس نے سٹیک کرنا ہے انڈیا میں تو یہ اسلامی موالی کا نام وہ بھی فارمیلٹی کے لیے چار گھنٹے آئے کہ لوگ کوئی ایشو نہ بنائیں دیکھیں انڈیا نے شروع سے اپنی پالیسی بنائی ہے انہوں نے جتنے بھی اپنے محالف تھے ان کو دوست بنانا شروع کر دیا ہمیں بھی یہ پالیسی اپنانی چاہیے دیکھیں انڈیا ہمارا رمسہ ہے ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے ہم ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں ایٹی کی بات کروں گا ایٹی میں اگر سو بندے ہیں سو میں سے انڈیاں کو دس پرسنٹ پسند کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیون پرسنٹ پسند کیا جاتا ہے اور یہ جو میں گراف آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک رپورٹ کے تحت ہے کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے ایٹی میں یہ دوزاری بات ہے بچے بچے کا پتہ ہے یہاں پر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں فالو کرنا چاہیے چائنیز پالیسی کو ماہو کو ماہو کی یہ پالیسی تھی اس نے کہا آپ ایڈوکیشن کو چینج کر کے ایڈوکیشن آف مین بنا دیں کہ انسان کی جو ہے وہ ایڈوکیشن ہونے جائے پھر سب مل کے اگر ہمارے اندر سے سیلفشنیس کو ختم کر دیں اور سیلفلیس کو اندر اندلج کر دیں اس کے اندر انسان کے اندر موو کر دیں یہ ایڈوکیشن کر سکتی ہے دیفینیٹلی کر سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا ماہو نے کیا کیا ان کا جو پریزیڈنٹ آف ہس نائنٹین فورٹی سیمن کو اس نے کیا کیا اس نے کہا جی دیکھیں آپ کی ہشی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو سروس پروائیڈ کریں اس کی خدمت کریں ایسے یہ اگر ہم بھی اس بات پہ راضی ہو جائیں سارے ہم سارے کہتے ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں ساری جماعتیں کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان آرمی کو سب سے پہلے اپنا رول کردار ادا کرنا چاہیے کہ سب کو ایک جا کر کے پاکستان کے لئے کوشش کریں نہیں پاکستان آرمی پہ مجھے اکثر لوگ آج کل یہی کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ان کا تو کام بارڈرز پہ ہے ان کا کام سروٹی کے لئے ہے ہم انہیں کیوں پالٹکس میں لے کے آتے ہیں اور پالٹیشن کے مطلب یعنی کہ پالٹیشن ان کے کہنے پہ چلیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بلکل ان کا کام بارڈر پہ ہے لیکن وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں جن کے پاس آرمی نہیں ہے سر آپ ان سے پتا کریں جن کے پاس آرمی نہیں ہے ان کا کیا حال ہے جن کے پاس آرمی ہے ہم ان سے بھی پتا کر لیتے ہیں ان کا کیا حال ہے نہیں نہیں ہمارے پاس الحمدلہ آرمی ہے بس یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلکل کہتے ہیں جی کٹ آف ہو جائے نہیں بلکل نہیں ہے سب کو ایک جا ہو کر میں سمجھتا ہوں کوشش کرنی چاہیے سارے مل کے کریں گے تو ضرور آپ نے بولا جن کے پاس آرمی نہیں ہے ان کا حال کیا ہے لیکن یہ یورپ کی اگر بات کریں وہاں پہ بارڈر جو انسان ٹریڈ فری بارڈر ہے اور مطلب اس طریقے سے ساری سیچویشن ہے وہ لوگ سارے مل کے یورپ میں رہتے ہیں ایسے ہی ہے ہم انہوں کیوں نہیں مل کے رہ سکتے ہیں اصل میں انہوں نے اپنے جو مفادات ہیں وہ ملکی رکھے ہوئے ہیں ہم نے اپنے ذاتی مفادات رکھے ہوئے ہیں جب ہم ذاتیات سے باہر رہیں گے ہمارے پاکستان میں اب بھی مذہب سے اور ذات کی دنیا سے باہر ہی نہیں آئے آج بھی ہم دیکھیں وہ کوئی جو بھی ذات ہے میں نام نہیں لوں گا دیکھیں ذات کو پرموٹ کیا جاتا ہے آپ کے جو بھی انٹرویو ہوتا ہے کسی کا کہیں پر بھی جاتے ہیں وہ اپنی کاس کے بندے کو پسند کرتے ہیں اگر کسی کو لڑائی جگڑا ہے تو دوسرے کی کاس کو دبا دیتے ہیں جب ہم اس سے باہر نکل کے برابر کے حقوق کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا تو ضرور دوسرا پہلے میں یہ سوچتا تھا لوگ جو معاشرے میں ہمیں سکھاتے تھے کہ ہواتین کو کام نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اب ہواتین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جب وہ دیکھیں کہ مثال ہے اگر ایک گھر میں دو بھائی ہیں چار اس کی بہنیں ہیں ایک ماہ ہے ایک اس کا باپ ہے وہ بیمار ہیں دو بھائی کیسے پورے سسٹم کو چلا سکتے ہیں وہ کاری نہیں سکتے جب سارے کام کریں گے مل کے تو گھر میں زیادہ پیسہ آئے گا ان کے مالی حالات بھی بہتر ہوں جب ہر فرد مضبوط ہوگا تو پورا پاکستان مضبوط ہوگا بلکل آپ اچھی بات کریں اس طرح سے اگر سوچ ہوگی کہ بھائی ہر ایک کو مل کے کام کرنا ہے یونٹی اور چاہے عورت ہو یعنی مومن ہو یا مین ہو سب کو مل کے کام کرنا ہے اگر یوکے کی اور اس کے علاوہ انڈیا کی فری ٹریڈ ڈیل ہو جاتی ہے کتنا فائطہ ہوگا انڈیا کو کیا سمجھے ہیں دیکھیں انڈیا نے شروع سے اپنی پالیسی بنائی ہے انہوں نے جتنے بھی اپنے محالف تھے ان کو دوست بنانا شروع کر دیا ٹریڈنگ کے ذریعے ہمیں بھی یہ پالیسی اپنانی چاہیے دیکھیں انڈیا ہمارا ہمسہ ہے ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ صرف تاثب کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں جن کو نالج نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ وہاں پر بھی ہمارے حلاف ہیں یہاں پر بھی حلاف ہیں چلیں سرحدی طور پر تو ہونا چاہیے اگر کچھ ہیڑھار کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے جواب دینا چاہیے جنہی تحفظ ہارے کو اپنا پناہ اب ہم نے کہا دیا دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے دشمن کے بچوں کو پڑھا کے ہم نے ان کا معاشرے میں کتنا بکار ہو گیا ہمارے اپنے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے اور وہ پانچویں بڑی کانمی بن گیا جنہیں ہم دشمن کہتے ہیں چاند پہ چلے گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے مل کے سب کے لیے کام کریں جب یہ ساری جماعتیں مل جائیں گی تو پھر انشاءاللہ پاکستان ضرور ملکی مفاد کو آگے بلکل لاس میں بات مجھے بتا دیں ٹیچر ہیں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان سوسائٹی میں موسٹلی کچھ لوگ آپ جیسے بھی ہیں ہمارے جیسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نفرتیں نہیں محبتوں کی بات کرنی ہے لیکن موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا کا نام سن کے کہ بھائی وہ کافر ہیں وہ یہ ہیں آپ اپنے بچوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو کیا پڑھاتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چینج آئے گا سوچ بدلے گی انڈیا کو لے گے نہ صرف انڈیا کو لے گے تمام کنٹریز کو لے گے میں یہ سمجھتا ہوں میں ٹیچنگ لائن میں بھی اسی لیے آیا تھا کہ اپنی یود کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام یا کردار ادا کرتے ہوئے تھوڑا بہت ان کو ایڈیا کے بارے میں کیا پڑھاتے ہیں میں نفرت کے بارے میں کوئی بات نہیں اگر وہ سرحدی بات کرتے ہیں دیفنس کو لے گے وہ تو ہم ان کو جواب دینا چاہیے زاری سی بات ہے ابداروں کا بھی کام ہے آرمی کا بھی کام ہے یہ ہمارے ملک کی فاضل کرنا ان کا کام ہے وہ کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہیں کرتے تو آئی ٹھنگ سو کہ وہ شوڈ فرسٹ اینڈ اپ میں دینا چاہیے اب زبردہ سی کیوں کہ نیپر کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اور نیپر کے ساتھ ریلیشن اگر بہتر نہیں ہے تو ہم دنیا کے کسی کنٹری کے ساتھ نہیں شرک کریں میں سمجھتا ہوں دیکھیں چائنا ترکی کر رہے وہ مارے ساتھ ہے اگر انڈیا بھی مارے ساتھ دوسری کا ہاتھ اگر ہم بڑھاتے ہیں تو وہ اکسیپٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر انڈسٹری الائزیشن ہوتی ہے تو ہر بندے کو روزگار ملے گا اگر کوئی بندہ کون سا بندہ یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہی نہیں ہے یہاں پر انڈسٹری کون سی ہے پاکستان میں سے ہم انڈر میں کہتے ہیں یہاں پر گاڑی کتنے کی مل رہی ہے جو آلٹو گاڑی ہے تیس انہتیس تیس وہاں پر پانچ سی ساتھ یہاں پر جو ان سے اگر بات کریں بجلی پار یونٹ الیکٹریسٹی پار یونٹ ہمیں مل رہی ہے ساتھ روپے ستر پہ وہاں پر آلموس پانچ ہے اگر کوئی وہاں سے جو لوگ دیکھنے ہیں تقریباً اتنے ہی ہیں اتنا ہی ہیں اتنا فرق ہے اگر ہم مل کے کام کریں آپ کو نہیں لگتا بہت سہلیات ہمارے لیے ہوتے ہیں سبزی کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں ہمارا بہت زیادہ جو دیفنسیو موڈ میں ہر ہجاد لگتے ہیں وہاں سے ہمیں کافی زیادہ بچت ہو سکتے یا میری یہ کر رہا ہے ایسے یا نہیں میں گری کرتا ہوں اسی سے اچھا لانس میں آپ کی فیلڈ کے حوالے سے آپ کے سبجیکٹ انگلیش کے حوالے سے بات کروں گا کیا سمجھتے ہیں اگر انگلیش بولنے کی بات ہو انگلیش پڑھنے کی بات ہو یا انگلیش پہ گریپ کی بات ہو پاکستان کے لوگ یا پاکستان کے سٹوڈینٹس تیچر زیادہ گریپ رکھتے ہیں یا نیبر کنٹری کے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور بنگلیش کی اگر انگلیش سپیکنگ کو دیکھا جائے ایسے بینگ سیکنڈ لینگویج جی جی تیار بیٹر دین اس اس کی کیا بجائی ہے اس کی بجائی ہے کہ ان کے جو انسٹیٹوشنز بیکگراؤنڈ ہے یہ نیبر دین چونکہ اور ہم جو ہم جی بچے ہیں ہمارے ہاں آج بھی جو گرہ میں یا کسی دوست کے ساتھ بولتے ہیں تو ان کا مزاک غور آیا جاتا ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے ذریعے سب کو انگلیش سکھیں یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کی باقی زیادہ اگر آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ ہے براہ جو آپ کو کمینیوگی کریں سیدہ جاتا کون بہتر ہے انگلیس آئی تینک صور پاکستان بالکلین سے انڈیا سے بھی زیادہ انکہ اپنا ایکسینٹ ہے چونکہ اس میں اگر میں ٹیکنیکل بات کروں تو جو لہ جائے وہ سہوڑی تیر کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ بھائی انگلی سیکھیں رشی صنگ اگر بات کریں انہوں نے بھی کچھ ٹائم پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی انگلی سیکھو میتھمیتک میتھ کو سیکھو جس سے پاکستان بھائی پوری دنیا کے کوئی بھی لوگ ہے اگر وہ فائدہ اٹھائیں گے سٹیٹمنٹ کو اوپر عمل کریں گے تو انہیں فائدہ ہوگا اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام آپ کا نام عبد المتین کیا کرتے ہیں آپ میں درست نظام نہیں کر رہا ہوں سبردست ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں آپ اس میں بیزنس کرتے ہیں ٹریڈ کرتے ہیں بھی انڈیا میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ یوکے کے پرائم نیسٹر آئے ہیں اور بھی بہت سے پرائم نیسٹر آئے ہیں پریزیڈنٹ آئے ہیں لیکن یوکے کے پرائم نیسٹر نے وہاں پہ سپیچ کی ہے ان کے پرائم نیسٹر کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں جو فخر ہے کہ ہم یہاں انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ہندو ہونے پہ فخر ہے اور یہ چیزیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی بھی جو کنڈیشن ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی تمام کنڈیز کے ساتھ مل کے ڈیل کرنی چاہیے ٹریڈ کرنی چاہیے بزنس کرنا چاہیے میں فقط اتنا کہوں گا کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کی غلامی کے اندر ہیں ہمارا حال یہ رہے گا یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اگر کوئی چیز ہے یہ گاڑی ہے اسے روڈ کے لیے بنایا گیا ہے اگر یہ روڈ کے اوپر نہیں چلاتے دریا کے اندر اتاریں گے ڈوب جائے گی برباد کرے گی اسی طرح ایک چیز ہے پاکستان اسے لا الہ الا اللہ کنارہ لگا کر حاصل کیا گیا ہے اگر ہم اسی اپنے مقصد پر نہیں چلائیں گے تو ہمارا حال یہی رہے گا ہماری جو آنا وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ جو نام نہات جو لوگ ہیں لبرل جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نے صرف اسلامی لبادہوں ڈکھا ہے ہم نے انہیں اپنے پر مسلط کیا ہوا ہے لیکن وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اڑائی فیصد زکاة نہیں دیتی اور ٹیکس ہاتھ سے زیادہ اسلام پاکستان کے مسائل کا واہی ڈال ہے اگر یہ آپ کی آپ کی بات بھی اپنی جگہ بجا ہے لیکن اگر دیکھا جائے اسلام کے نام پہ پاکستان بنا لیکن چہتر چہتر سال میں کون سا ایسا نظام ہے کون سا ایسا سسٹم ہے کون سا ایسا انسٹیٹوٹ ہے جو اسلامک تو پراپر اسلامک پوائنٹ آ ویو سے چل رہا ہے اسلام کی اصولوں کے اوپر بینک کا سسٹم ہمارا اسلام کے اصول کے مطابق ہے بلکل نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام یہاں پہ ہے ہی نہیں اور یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں یہ اسلام سے ڈڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اسلام نافذ ہوگا یہ جتنے عیاش یہ نام کی ہیں اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہونو یہ وہ مسلمہ ہے جسے دیکھ کے شرمائی ہو اور ہم ان سے اتنا کہیں گے کہ بس دو ٹوک ہماری بات ہے یہاں اسلام پہ چلنا سیکھو یہاں اسلام کا نام نہ لو آپ لوگ ہمارے اوپر لیکن یہ نہیں اسلام سے خطر ہے اس کی وجہ یہ ہے اسلام پوری دنیا کو نہیں نہیں یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ پی پی ہو پی ٹی ای ہو یہ اسلام سے ڈڑتے ہیں حکمران انہیں اسلام سے خطر ہے اسلام سے خطر ہے کیوں ہے اسلام نافذ ہوگا ان کی عیاشیاں چلی جائیں گی یہ کیا مسئلہ ہے غریب ہے وہ اپنی لوٹی کما کر کھا رہا ہے باہر سے خط ہے جو وہ آتا ہے یہ فنڈ آیا قریب جی وہ بڑے منتیں ترلے کی گئی جی فنڈ آیا جی بڑا فنڈ آ کر کیا گیا جتنے سرکاری اسلام نے گاڑیاں کی گئی سر آپ کو نہیں لگتا کہ بھئی ہمیں جو بزنس ہے یا اگر آج کے دور میں دنیا کے ساتھ چلنا ہے یہ مذہب کو تھوڑا اپنے مذہب آمیں یا نہیں کہتا فالو نہ کیا جائے میں اپنے طور پہ فالو کروں اب اپنے طور پہ کریں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں انسانیت کو آگے رہ کے سوچنے کی ضرورت ہے ایسے تو دنیا کے دوسرے کنٹریز ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں اسلامی کنٹریز نون مسلم کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اگر یہی سوچ رہے تو پھر تو کوئی ٹریڈ نہ کر پائے کوئی بزنس اگر ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کوئی شراکتداری کرتے ہیں اگر وہ سوت سے پاک ہے باہر کے مالک ہے مسلم مالک ہے ایک مل کر ہم ان کے ساتھ ایک جو اچھا جو رول کے ساتھ چل جاتے جو اسلام نے میں دی ہے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے لیکن نہیں لیکن وہ تو اسلامی رولز کو نہیں نا مانیں گے مطلب وہ کہیں گے ہم کیوں مانیں ایک تو آئی ایم ایف کوئی بولیں گے بھائی ہمارے ساتھ اگر چلنے کو اسلامی شرائط پہ دو آئی ایم ایف علامہ خادم حسین رزوی صاحب آپ نے چند سال پہلے بیان دیا تھا لوگوں نے اسے فقط ایک جو فن کے ساتھ استعمال کیا آپ نے کہا تھا آئی ایم ایف سے کہیں ہم سعودی نظام کو نہیں مانتے ہاں جو ہم نے آپ سے کرزہ لیا ہے جب وہ ہوگا ہم آپ کو واپس کریں گے سعود ہم نہیں دے سکتے اچھا یعنی جو آپ کو ہوگا تب واپس کریں گے میں کہتا ہوں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے آپ آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھیں وہ لوگ آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں اسلام آپ اپنی پاور رکھتا ہے آپ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں آپ کو پورا حق کیا بات کرنے کا لیکن کچھ آپ کو نہیں لگتا لوجیکل اگر بات کیجئے دیکھیں میں آپ سے پیسے لیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے دس روپے دیں میں آپ کو ایک سال بعد بارہ روپے دوں گا اور ایک سال بعد میں آپ کو یہ کہہ دوں بھائی جب ہوں گے دیں گے جن لوگوں نے کرزہ لے کر آئے انہیں وہ پکڑے یہ بھی ہے وہ کرزہ ہمیں تو نہیں ملا ہم تو اپنا صبح نکلتے ہیں کما کر گھاتے ہیں وہ کرزہ جاتا کہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کرزہ جاتا ہے یہ جتنے سرکاری افسران ہیں ان کے یاشوں میں پٹرول ان کے پیسے ہمارے ہیں بچے ان کا دلیم حاصل کر رہے ہیں پیسے ہمارے ہیں گاڑیوں ان کی اچھی ہیں پیسے ہمارے ہیں مسئلہ یہ ہے ابھی یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں اگر ایجپٹ کی بات کریں کتر کی بات کریں ایون سودیا یو اے کی بات کریں یہ لوگ تو تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھے ہوئے ہیں انڈیا کی بات کریں ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ڈیل بھی کر رہے ہیں سب کے ساتھ چلا جا سکتا ہے لیکن جو اسلام نے لاجک دیا اگر اس کے ساتھ چلیں تو پھر بہتر ہی ہے ہم چلتے ہیں ان کے نظریہ کے ساتھ سود پر پیسے لیتے ہیں بات میں ہم پشتا رہے ہیں اور پاکستان آج بھی ڈیفارٹ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کچھ میں نہیں ہونے والا کئی ملک ہوئے ہیں سیڈی لنکا ہوا اچھی بات نہیں کہ ہمیں کوئی دے گا نہیں ہمیں پتا ہوں اگر ہم نے اپنا کما کر کھانا ہے پاکستان کی جو عام پبلک ہے آج بھی اپنا ہی کما کر کھانا ہے ہمارے جو لیڈر ہیں ڈیفارٹ ہونے کا مطلب ہی ہے نا کہ وہ آگے سے ہمیں کوئی کرزہ نہیں دے گا کہ چنگی گال نہیں نہ کوئی دعویت نہ ٹینشن ہو لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشن لیول پہ ہمارے ہمارے پر بہت سینکچنگ سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں افغانستان کے اندر مولوی آئے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے اصل وہ اسلام انہوں نے رافیس کی ہے اکانوی بہتر نہیں ہو وہاں پہ کیا ریٹ ہے مشہیر ہیں وہ ان کے جوتے دیکھیں ان کے کپڑے دیکھیں عام سادہ ہے لیکن یہاں پہ اچھا ایک بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے مطلب جو میرا کام ہے سوال کرنا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سپر پاور ہے امریکہ کی بات کریں رشیہ کی بات کریں ایون دوسرے کنٹری یوکے کینیڈا کی بات کریں انڈیا کی بات کر لیں نیبر میں ہے یہ لوگ اگر ایکانومی بہتر کر رہے ہیں تو یہ کیا اسلام پہ فالو کر کے ہم یہی تو کہتے ہیں آپ اسلام کو فالو کریں یہ لوگ کیسے آگے جا رہے ہیں کون سے یہ انڈیا یوکے فرانس اس کے علاوہ یو ایس یا چائنہ کی اگر بات ساروں کو چھوڑے چائنہ کی بات کریں وہ ان کے اپنے رول ہیں ہم کہتے ہیں اگر یہاں پہ اسلام کو نافذ کیا جائے وہ اسلام اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ دور تھا بیت المال کے اندر مال ختم ہی نہیں ہوتا تھا جناب عمر فاروق بعد میں عثمان گنی کا دورہ یا حیدر کرار کا دورہ جتنے جو خلفاء آتے رہے بیت المال کے اندر مال اگر وہ دیکھتے کوئی بندہ محتاج ہے بیت المال سے مال دیا جاتا تھا یہی بات ہے یہی بات ہے وہ کیا تھا اسلام تھا اسلام نافذ ہوتا اڑائی سے زکادری ہی جاتی تھی مال ختم ہونے کا نام نہیں لے گا چیک ہے دیکھیں کچھ باتیں یہ ہیں جو ویسے کہنے میں تو شاید ہارے کو اپنی اپنے پوائنٹ آ ویو سے اچھی لگتی ہوں لیکن اگر دنیا داری کو دیکھیں آج کے دور کو دیکھیں جو سیچویشن چال رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا ایمان پاکستان میں جو باتیں یہ بھائی کر رہے ہیں بہت ہی مشکل ہیں لیکن اگر امپلیمنٹ کیا جائے دیکھیں ہم نے بہت سے سسٹم اپلائی کر کے دیکھ لیا ہم نے ڈیموکریسی اور بہت کچھ کر کے دیکھ لیا جس نام پہ پاکستان بنا ہم ایک دفعہ وہ بھی چلے اپلائی کر کے کیوں نہیں ہم کر لیتے پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ بتاتے ہیں لیکن یہاں پہ اسلام کا نظام کیوں نہیں ہے اسلام کا نظام اس وجہ سے نہیں میں پہلے بتا چکا ہوں اسلام آئے گا ان لوگوں کی یہ جو سیاست دان ہے ان کی آیاشیاں بدماجیاں یہ ختم ہو جائے گی اسلام کے اندر جو ہے نا وہ جو تنخواہ ایک مزہر کی ہے وہ جو نا مزہر کی ہوا کرتی ہے جناب صدیق اکبر وہ جتنی ایک مزہر کی تنخواہ تھی جناب صدیق اکبر وہ تنخواہ لے کے رایا چلایا کرتے ہیں یہ نظام ہوتا ہے اسلام آئے گا جس نے کام کرنا ہے وہ آگے گا بلکل اچھا لگا بات کر کے لاسٹ میں ایک سوال صرف ہوگا وہ یہ کہ اگر دوسرے اسلامی یو اے ای سعودیہ کی بات کریں اسلام مطلب مین پہ وہی اسلامی کنڈیز دیکھے جاتے ہیں ترکی کی تین چار کنڈیز کی بات کریں وہ کیسے بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا کم از کم سٹیبل ہیں ہمارے جیسی کنڈیشن نہیں ہے کہ بھائی بھوک مار گئی بھوک 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 اور آئی ایم ایف سے کردہ اور بے روزگاری بھاگو پاکستان سے بھاگو یہ کنڈیشن نہیں ہے وہ لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کہاں پہ ہے آپ باہر کے جتنے ممالک ہیں وہ ہے لوگ کافر لیکن وہ قرآن کو پڑھ کے وہ فالو اسلام کو کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام نہیں لے رہے وہ چیزیں ہم سے سیکھ رہے ہیں جتنے بھی لیکن انہوں نے اندر ان کے حرکات دوسری ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ پورا اسلامی نظام ہے لیکن نہیں انہوں نے قرآن کو پڑھے وہ گوھرے ہو کر قرآن کو پڑھ کے وہاں سے سیکھتے ہیں کہ یار دیویلپمنٹ کی طرف جاتے ہیں یعنی جیٹوان یہ گروئنگ کنٹریز ہے جیٹوانٹی کنٹریز سارے اسلام کو سیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اسلام سے وہ اخص کرتے ہیں وہ اپنے کام کی چیز لے کے ایڈیا وہاں سے لیتی ہیں پھر وہ دنیا پہ راج کرنے ہم لوگ جو ان سے اکل کے اندے ہو چکے ہیں نظریاتی ہم نظریاتی طور پر ہم آزاد نہیں ہوئے بس آزاد ہیں بندہ آزاد ہوئے ایسی غیرت تو آزاد ہو گیا مسئلہ باس اتنے بڑی گہری باتیں یہ ہیں دیکھیں ہر ایک کا اپنی اپینین ہوتی ہے ہر ایک کا رائیڈ ہے وہ اپنی اپینین کا اظہار کر سکے اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم علیکم آپ کا نام محمد سجاد آپ کا نام محمد شاہد کیا کرتے ہیں آپ میں جاب کرتا ہوں جاب کرتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے اس ٹیم جی ٢ونٹی کی میٹنگ چل رہی ہیں سیچٹے سنڈے دو دن جی ٢ونٹی کی میٹنگ چلے گی انڈیا میں دنیا کے بڑے بڑے پاورفول جو کنٹریز ہیں ان کے پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر ہیڈ آف سیڈ انڈیا میں موجود ہیں خبر آپ نے سنی ہوگی بلکل سنی ہے چھیک ہوگیا ہے اگر وہ لوگ جس طریقے سے میٹنگ کر کے جی ٢ونٹی کے مطلب ایکانومی کو لے کے یا ٹریڈ کو لے کے بزنس کو لے کے کام کریں رشی سنگ رشی سنگ بلکل ہے ہمیں کیوں نہیں ہے ہمیں ٹریڈ کریں گے تو ہم آگے جائیں گے ہماری معاشی ہے جو وہ ٹھیک ہوگی لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے حکمران ہی کرپٹ ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کے پاس یعنی کہ جس سے بھی یہ کردہ لیتے ہیں یہ جن شرائط پر لیتے ہیں لیکن یہ عوام پر کچھ نہیں لگاتے ہیں عوام پر اگر لگائیں تو یہ کردہ لینے کا بھی فائدہ ہے ہمیں ٹھیک ہے پنتالی سال سے بزنس کر رہی ہیں پرنڈنگ پریس کا ٹھیک ہے پنتالی سال میں اس کے والد صاحب وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک نواز شریف شباز شریف زرداری پہنچ گئے ہیں کس طرح پہنچے ہیں کرپشن کر گئے کرپشن سار کرپٹ یہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ آلت ہے یہ تو ہم بے حصہ ہو چکے ہوئے ہیں اچھا ایک بات آپ نے کی کہ ہمیں کرزہ لینے کا فائدہ اگر وہ کرزہ یعنی جو لون ہے وہ پاکستان کے اوپر لگے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کرزے کی بجائے ہمیں کسی سے کرزہ لینے کی بجائے بزنس کرنا چاہیے اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے اس کے ساتھ انویسمنٹ یہاں پہ لانی چاہیے جیسے جی ٹونٹی میں ہو رہا ہے سر ٹریڈ اور انویسمنٹ تب بھی ہوگی جب ہمارے جو حکمران ہیں بلکہ دو سال پہلے او آئی سی کی دو ڈھائی سال پہلے امیران حان کی اکمت میں ہوئی تھی اس کا کیا فائدہ ہوا اور سوال ادھر سے بھی ایک نکلتا ہے ادھر سے سوال نکلتا ہے او آئی سی کے جو میمبر ہیں وہ ہمیں اس مشکل وقت سے کیوں نہیں نکال دیتے مطلب کیسے نکالنے انہیں پتہ ہے نا دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں کرپٹ آدمی ہوں آپ مجھے پیسے کیسے دیں گے ہم مجھ سے سلام نہیں لیں گے آپ بولیں گے نکل یار اس بندے سے سلام بھی نہیں لینی ہے یہ ہی ہمارے ملک کا حال ہے یعنی آج ہم اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ اسلامی کنٹریز ہم یہ تو شروع سے یہ بتایا گیا کہ اسلامی برادر کنٹریز یار سعودیہ اب دیکھیں سعودیہ کا جو کرون پرنس ہے وہ چار گھنٹے کے لیے وہاں دو تین دن اس نے سٹیک کرنا ہے انڈیا میں تو یہ ہم اسلامی موالک ہیں وہ بھی فارمیلٹی کے لیے چار گھنٹے آئے کہ لوگ کوئی کوئی شو نہ بنائیں یار یہ اسلامی موالک نہیں گیا سیدھا ادھر گیا چار دن کے لیے یعنی اس کا مصبی ہے کہ ہمارے اپنا رویہ ہمارے اپنے اخلاق ہمارا اپنا جو انسا کام ہے وہ ٹھیک ہوگا تو چاہے اسلامی کنٹری ہے یا نون اسلامی کنٹری ہے میں کہتا ہوں ٹوٹل ہی جب ہم لوگ ٹھیک ہوں گے سب ہماری ہیلپ کیا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے ہم لوگ جان ہی رہے ہیں کام کرنے کے لیے ہمیں وہ ویزا نہیں دے رہے یا آپ بات ماننے کے لیے دیں گے کیسے انہیں پتہ یہ لوگ بوکھے ہیں انہوں نے آگے آگے کرنا کیا ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ کرتے ہیں وہ ہی ہم وہاں کریں گے یہ اوپر سے کہتے ہیں جیسے آپ اینکر ہیں کسی بندے نے کسی سے سوال کیا کتنے لاکھ بندہ جو آپ کا وہاں پہ جا رہا ہے برونے ملک جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں لوگ جاتے ہیں ہمارے پرائیم نیسر صاحب نے کیسے میں کہتا ہوں یہ لوگ ہیں ان کو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک کنسپٹ یہ بھی پاکستان میں دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کروا رہا ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے یہ امریکہ کی سادش ہے آپ کیا کہیں گے یہ امریکہ کی نہیں ہم لوگوں کی خود کی سادش ہے ہم لوگ خود گلت ہیں نواز شریف شباہ شریف زرداری جتنے بھی ہیں اب دیکھیں میں گئی اتنی ہو چکی ہے اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں میں کیا ان کو بولوں عوام کے ساتھ ہیں کس صورت میں عوام کے ساتھ ہیں سولہ مہینوں میں انہوں نے ہر چیز کو تیس نیس کر دی آئے تھے میں گئی ختم کرنے کے لئے آپ سولہ مہینیں کہہ رہے ہیں میں گئی